اتنا تھوڑا سا اس کی بھومکہ سمجھنے کے بعد اور ستنترتہ سے اس کا سممند جاننے کے بعد کچھ حد تک چلیے اب ہم چلتے ہیں اس کا ارث کیا ہے پریبھاشہ کیا ہے سمانتہ جیسا میں نے شروع میں کہا بڑا سرل شب لگتا ہے جہاں سب سمان ہو ایکوائلٹی لیکن گہرائی پہ جانے پر پائیں گے کہ اس کے الگ الگ ارث نکالے گئے ہیں شابدک ارث ایک ہے لیکن جب یہ ویابھارک ارث جو ہیں اس کے الگ الگ نکال گئے ہیں تھوڑا سمجھانے کہ اس کا میننگ اس کا ڈیفنیشن کیا ہے اس کا ایک طریقے سے پہلے چلیے ہم نکار آتمک ارث کی اور چلتے ہیں پرارم ہم کرتے ہیں نکار آتمک ارث سے اور نکار آتمک ارث کا مطلب ہے ایک طریقے سے سمانتہ کا غلط ارث کیا ہے سمانتہ کو کیسے غلط پرحاشت کیا گیا غلط سمجھا گیا سبھی سامان جو ورگ ہے وہ اس کا ارث مانتا ہے کہ پریکرٹک روپ سے سبھی لوگ شاریرک بودھیک اور آدھی درشتی سے سب سامان ہیں پریکرٹک بودھیک ستر پر بودھیک درشتی سے سبھی لوگ ایک سامان ہیں اور سب میں ایکتا رہتی ہیں لیکن یہ بھی ساتھ میں کہا گیا ہے کہ ارثات منش جو ہے وہ ایک جیسا پیدا ہوتا ہے بے شک پیدائش ایک جیسی رہتی ہے اس لیے اونچ نیچ شکشت اشکشت دھنی نردھن سبل نربل آدھیے جو بھید ہیں یہ بھید نہ کر کے سب کے لیے سمان ماترہ میں سمپتی ہو سمان ماترہ میں سب کو شکشہ دی جائے سمان اس قانون ہو سمان ویوہار آدھی کے ویوستہ ہو دوسرے شبدوں میں ہم کو کسی بھی طرح کا بھید نہ کرتے ہوئے یہ سب سویدھائیں سب کو سمان روپ سے پردت کی جائیں جس میں سمپتی بھی ہے شکشہ بھی ہے اور انہی جو چیزیں ہیں جو اسمانتائیں ایک سمانی ورک کی نظر میں جو اسمانتائیں پیدا کرتی ہیں اس سب کو ہم کو سب کو پردت کر دی جائے یہ ہوا اس کا نکار آتما کرت سمانتا کی اب نکار آتما کیوں ہیں کیونکہ یہ ہم سمانتا کیے دھارنا لیتے ہیں تو اس میں گلتی یہ ہے کہ سبھی ویقت سمان ہیں ایسا جو کہا گیا ہے پیدا سمان ہوتے ہیں لیکن پیدا ہونے کے بعد ان میں اسمانتائیں آتی ہیں یہاں تتھ اس نکار آتما کے ارث میں نہت نہیں ہیں یہاں بات اس میں نہیں دیکھتی اس میں کوئی دومت نہیں کہ اسمانتا تو پرکریتی میں ہے ہی پیدا سب ایک جیسے ہوتے ہیں پھر بھی اسمان اور وہ بھی پرکریتی میں ہے کوئی منش کے دوارہ بنایا گیا نہیں آرٹیفیشل نہیں ہے کیسی اسمانتا کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں پر رنگ روپ اسمان ہوتا ہے ہوتا ہے شاری رکس تن رچنا کم بڑے کم ہائٹ زیادہ ہائٹ یہ بھی اسمان ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی صبحاؤ بدھی ویویک شکتی اپنی کھمتا کیا یہ سب میں سمان ہوتی ہے جنم سے سب سمان پیدا ہوتے ہیں پر ایک بار پیدا ہونے کے بعد اس طرح کی اسمانتایں پراکرتک روپ سے مانوں منشوں میں نہت ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ سب اسمان ہوتی ہیں جو اسمانتا کو جنم دیتی ہیں سب میں الگ الگ ویویک ہوتا ہے سب کی شاری رکھمتا الگ الگ ہے سب کا رنگ روپ الگ ہے سب کی شاری رکھ بناوٹ میں بھی بہت سا انتراز آتا ہے آدھی آدھی تو اس پرکار ہم کو خیال رکھنا ہوگا کہ اس پریبھاشہ میں جو نکار آتما کر دیتی ہے اس میں یہ تتو نہیں سپشت ہے یا گلت طریقے سے لیا گیا ہے اصلی چیز تو یہ ہے کہ اسمانتا تو پرکرتی میں ہے ہی سب ہی انگلیاں سمان نہیں ہوتی پانچ اگلیاں ہیں پانچوں کی مچائی آپ دیکھ لیے جا الگ الگ تو اس پرکار سبھی آدمی سمان نہیں ہوں گے وہ سب الگ الگ ہوں گے اپا دورائی ایک بھارت کے پرشد راجنیشی شاستری ان کے انسار اپا دورائی نے کہا ہے کہ ایسا کہنا کہ سبھی منش سمان ہے یہ اتنا ہی بھرامک ہے جیسے کہ ہم کہہ دے کہ پرتوی گول ہے پرتوی گول نہیں ہے بہت بھرامک بہت گلت بیویچن ہے یہ ایسا ہی اپا دورائی کے کہنا ہے کہ سمان سبھی لوگوں کا ایک ہونا ایک روپ ہونا ایک تا ہونا یہ گلت ہے ایسا سمبھونی ہے اس دھارنہ کے انسار تو اچھوار کے لوگ ڈاکٹر انجینئر شکشت لوگ اور ایسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں بہت یوگی لوگ ہیں انبھاوی لوگ ہیں ان کے ان کے اور مجدور اشکشت گیر انبھاوی ان کے بیچ میں کیا انتر رہ جائے گا کیونکہ اس پربہشہ کے انسار گریب اس پربہشہ کے انسار مجدوروں کو اکشم لوگوں کو گیر انبھاوی لوگوں کو اشکشت لوگوں کو ان کو یہ سب اتنا ہی دیا جائے عارتھک سمپنتہ عدھکار اور قانون جتنا کی ان کو دیا گیا تو اس پر ان کے ساتھ ان کی تلنا کر دینا برابر ویتن دینا اس کا عارتھ یہ ہوا کہ ہم انبھاوک کی قدر نہیں کر رہے ہیں شکشہ کی قدر نہیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو بھی چیز اچھی ہیں کوشل کی قدر نہیں کر رہے ہیں ایک اکشل مجدور اور اکشل مجدور ان میں بیوہنیتہ تو ہے اسمان تو ہے تو ان کا ویتن اسمان ہوگا تو یہ غلط ہے کہ ہم ان سب کو سمان مانیں ایسے ویتن ویوستہ کی ایسے ویتن ویوستہ کی سمانتہ کی ہم بات کریں تو ایک طریقے سے اس طرح کی سمانتہ تو اسمانتہ کو جن دے کیونکہ ہم کوشش کریں تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو انبھوی لوگ ہیں جو شکشت لوگ ہیں وہ لوگ یا تو یہ سب کرنا بند کر دیں گے اور وہ بھی بولیں گے کہ ہم شکشت رہیں اور یا پھر دونوں کے بیچ جو کھائی ہے اسمانتہ کی وہ بڑھتی جائے جو جو تتھا کثیت سمانتہ یہ نکار آتما کا ارث میں نہیں تھے جو گلت ہے وشو ستر پر آسمانتہ کو بتانے والے کچھ آنکڑے جرہا دیکھیں ایک نظر ان پہ ڈالیں جو دنیا میں آسمانتہ دکھاتے ہیں آسمانتہ کی بھاؤنہ پرلکشت کرتے ہیں یا ایسا لگتا ہے یہ آسمانتہ ہے پہلی ابندو پچاس سب سے امیر آدمیوں کی ساموہ آمدنی دھان سے سنیے گا دنیا کے پچاس سب سے امیر آدمی جو ہیں ان کی جتنی آمدنی ہیں وہ دنیا کے چالیس کروڑ گریب لوگوں کے برابر کی آمدنی ہیں چالیس کروڑ گریب لوگوں کی جو آمدنی ہے کل اس سے ان کی جو ساموہ آمدنی ہے اس سے زیادہ کی آمدنی کتنے لوگ کے ہاتھ میں ہے مطر پچاس لوگوں کے ہاتھ میں دنیا کے کیا یہ سمانتہ ہے یہ وچار کرنے والی بات دوسرا دنیا کی چالیس تتشت گریب جن سنکھیا کا دنیا کی کچھ آمدنی کیول پانچ پتشت حصہ پھر سے سنیے گا دنیا کی جو چالیس تشت گریب جنتا ہے ان کی جو ٹوٹل آمدنی ہے ٹوٹل آئے ہے ساموہ آئے ہے وہ پچاس یکتیوں تک سیمیت ہے پہلی بات دوسری بات ان لوگوں کی جو آمدنی ہے یہ کیول پانچ پتشت حصہ ہے جبکہ دس پتشت امیر لوگ دنیا کی چوون پتشت آمدنی پر نیانتر رکھتے ہیں دنیا بہت بڑا تتھے ہے دنیا کے دس پتشت لوگوں کے پاس دنیا کا چوون پتشت دھن ہے چوون پتشت آمدنی ہے ماتر دس پتشت کے پاس چوون پتشت کی آمدنی ہونا کتنا آسمان ہے انہی بندوں پر ہم آگے اور چرچہ کریں گے اور سمانتہ کی آسمانتہ اس پر وچار کریں گے تیسرا بندو پہلی دنیا کسے کہتے ہیں پہلی دنیا پہلی دنیا یعنی امریکہ اور اس کے مطر راش جیسے پشت می یورپ دوسری دنیا کسے کہتے ہیں اب یعنی دوسری دنیا وہ تھی جو سوویت سنگ کے نترت میں اس کے گھٹ کے لوگوں کے ساتھ تھی جس کا نترت سوویت سنگ کر رہا تھا جو اب ٹوٹ چکا ہے وکھنڈت ہو چکا ہے وہ دوسری دنیا تھی سوویت سنگ اور اس کے مطر راش جن میں پولین چکسلوا کیا ہنگری ہے تیسری دنیا ویسے دیش جو وکاس شیل دیش تھرڈ ورل جس میں بھارت بھی آتا ہے اور اب بھارت پریاس رت ہے کہ شاید وہ پہلی دنیا کی اگریسر ہو پر ورتمان میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ تین دنیا ہیں جس میں سے دوسری دنیا اب لگ بھگ سماف پرائے ہے تو پہلی دنیا خاص کر اتری امریکہ اور پشمی یورپ کے آنکڑے اور دیوگ دیش وں کی دنیا کی آبادی کا پچیس پتشت حصہ رہتا ہے لیکن دنیا کے چھاسی پتشت دیوگ انہی دیش میں ہیں سوچئے اور دیوگ دیش دیش میں دنیا کی آبادی کا پچیس پتشت رہتا ہے ہر سو میں پچیس لوگ یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں باقی پچھتر لوگ وشو کے انہی بھاگ میں ہیں ہر سو میں پچھتر لوگ لیکن ایک اور جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم لوگ رہتے ہیں امریکہ اور پشمی یورپ تلنات مک درش دیش پرتشت جہاں رہتے ہیں ان دیش میں ہے 86% انڈسٹری جو ہیں وہ پہلی دنیا میں شتھ تھے اور دنیا کی جو 80% اُرجا ہے 80% اینرڈی چاہے وہ پٹولیوم اینرڈی کے روپ میں ہو چاہے گیس اینرڈی ہو یا کول اینرڈی تھرمل اینرڈی آپ سمجھ سکتے ہیں ہائیڈرو اینرڈی اور ونڈ اینرڈی یہ جو اینرڈی اُرجا کے ویوین پرکار ہیں اس سمجھ اُرجا کا 80% اپیوگ 80% خپت انہی پہلی دنیا کے دیشوں میں ہو جاتی ہے جہاں ماتر 25% دنیا کے رہتے ہیں بس بہت وردہ بہت چوتھا بندو ان آکڑے سے اور یوگی دیشوں کے نیواسی بھارت یا چین جیسے وکاشی دیشوں کی تلنا میں کم سے کم تین گنا ادھک پانی دس گنا ادھک اُرجا تیرہ گنا ادھک لوہا یا اسپاد اور قریب چودہ گنا ادھک کاغج کا اپیوگ کرتے ہیں بھارت چین یہ سویم بھی بہت بڑھتے ہوئے دیش ہیں بہت وکاشی دیش ہیں بڑی تیورتہ سے وکاش ہو رہا ہے ان کا لیکن ایسے دیشوں کی تلنا میں یہاں کے ویکتیوں کی تلنا میں اتھر امیرکہ اور یورپ کے ویکت تین گنا زیادہ پانی کا استعمال کرتے ہیں دس گنا زیادہ اوڑ جا کا استعمال کرتے ہیں تیرہ چودہ گنا زیادہ اسپاد لوہا اور چودہ گنا زیادہ کاغج کو اپیوگ کرتے ہیں یہ بتاتا ہے کہ کتنی وشمتہ ہے کتنی اسمانتہ ہے تو جو آنکڑے دیے جا رہے ہیں یہ اسمانتہ کو بتانے کے لئے دیے جا رہے ہیں لیکن اس پر آگے اس اسمانتہ کے کارنوں پرکارنوں پربھاؤں کو لے کر ہم آگے اور چرچہ کریں گے پانچوا بندو گربہ وسطہ سے جڑے کارنوں سے مرنے والوں کا خطرہ نائجیریا میں ہر اکھارہ یعنی ماں جب پریگننٹ رہتی ہیں تو اس میں جو موت کا خطرہ ہے تو موت کے خطرے ہر اٹھارہ میں سے ایک معاملہ نائجیریا میں موت کا ہوتا ہے اور وہیں کینیڈا میں آٹھ ہجار سات سو میں ایک معاملہ مات رہیسہ ہوتا ہے اور ستن جس میں شاید جو گرب ورطی مہلہ ہے یا اس کا ہونے والا بچہ ہے اسے موت کا خطرہ ہو تل نہ کریے اٹھارہ ہر اٹھارہ میں ایک معاملہ نائجیریا میں موت کی گرت میں جاتا ہے یا اس کے جانے کی سنبھاؤ نہ رہتی ہے جبکہ کینیڈا جو پرسم وش میں آتا ہے پہلی انتی مکڑا جو جس کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے وہ ہے کہ جمین کے جو اندر سنسادھن ہیں ایدھن کے روپ میں کوئلا پیٹرولیوم گیس آدھی اس کے جلانے سے یا جلنے سے دنیا بھر میں جو کاربن ڈائکسائیڈ نکلتا ہے ہے تو یہ اوڑ جا کے دنیا بھر میں جو کاربن ڈائکسائیڈ نکلتا ہے تو پہلی دنیا کے دیشوں میں کاربن ڈائکسائیڈ کا دو تہائی حصہ نکلتا ہے کلپنا کریے یعنی دنیا کا ادھیکتما کاربن ڈائکسائیڈ انہی دیشوں سے نکالا جاتا ہے ادھیکتما پردوشن پولوشن ان دیشوں کے دوارہ ہوتا آخر کیوں نہیں ہوگا کیونکہ 86% ادیوگ 86% ادیوگ تو یہیں ستھت ہیں تو جہاں ادیوگ ہیں وہاں ایدھن کا اپیوگ ہے اور ایدھن کا وہاں جو اپیوگ ہوتا ہے پرنام دنیا کے دو تہائی کاربن ڈائکسائیڈ یہیں سے رستی ہے ایسے املی ورشہ یعنی ایسی ڈرین جس میں سلفر اور نائٹروجن ہوتا ہے بہت خطرناک ہوتا ہے اور یہ بڑا خطرہ ایک دیکھا جا رہا ہے املی ورشہ کا ایسی ڈرین کا دنیا کا تین چوتھائی جو ایسی ڈرین ہے وہ یہاں کے ادیوگوں سے نکلے ہوئے پردیوشن کے کارن ہوتا ہے سلفر اور نائٹروجن آنکسائیل جیادہ پردیوشن فیلانے والے بہت سارے ادیوگوں کو وکسید دیشوں سے اسی لئے ہٹا کر وکاس شیل دیشوں میں لائے جا رہا ہے یہ پنگتی کو سنیے گا کہ جو جیادہ پردیوشن فیلاتے ہیں ایسے دیوگوں کو یہ دیش کہاں بھیج رہے ہیں کہاں ستھاپت کر رہے ہیں وکاس شیل دیشوں تاکہ وہاں پولوشن کم ہو اور بڑھتے پولوشن کا کافی کچھ ٹھیکرا ان دیشوں کے سر میں مر دیا جائے تو پھر صحیح ارث کیا ہے یدی نکار آتما کر ایسا تو صحیح ارث کیا سمانتہ کے صحیح ارث کی بات کریں تو سمانتہ کے صحیح ارث کا تاتپر ہے اوسر کی سمانتہ موکے کا سمانتہ اور نش پکشتہ نش پکشتہ اور اوسر کی سمانتہ اس میں ورگ ہت دور رہتا ہے کسی ورگ کا ہت کرنا یہ بات اس میں نہیں رہتی اور اس کے ساتھ ہی پکش پات کی دھارنائے بھی نہیں رہتی ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح ارث جو اس کا عہدی ہم لیں تو سمانتہ 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 ہوتی نش پکشتہ کی بات ہوتی سمانتہ کے لئے آوشک ہے کہ ویکتیوں کے بیچ میں جو دھرم جاتی وانش کے آدھار پر بھید بھاؤ نہ ہو یہ ہم تیہ کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں پر وانش پر جاتی پر دھرم پر اس پر بھید بھاؤ ہم نہ کریں ایک کا ناغرک ادھکار ایک ویکتی کے ناتے مجھے جو ادھکار ملا ہوا ہے وہ ادھکار دوسرے ویکتی کو بھی سمان روپ میں پردت ہیں اسے اس کا آنند لینے کا بھی اتنا ہی ادھکار ہے جتنا کی مجھے ہے تو اوسر کی سمانتہ کی بات ہے اس میں ایک بندو یاد رکھیں گے کہ اس کی ایک سیمہ ہے ادھکار کے آنند لینے کی ایک سیمہ ہے کہ میرے کو دیئے گئے ادھکار میں اتنا اپیوگ تو نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میرے کو جو ادھکار ملے ہیں سمانتہ کی بھاؤنا کے تحت دوسرے ویکتی کو بھی وہی ادھکار اتنے ہی اوسر اس کو ملے ہوئے ہیں تو نشکرش یہ ہے کہ سمانتہ یعنی سبھی کو وکاس اور انتی کے سمان اوسر کوئی بھی ورگ سماج کا کسی بھی روپ میں ہم ورگی کرن کریں تو کوئی بھی ورگ راج دوارہ جو سوویدھائیں راج دوارہ جو ادھکار دیئے گئے ہیں پردت ہیں اس کو آنند لینے سے یا اس کا فائدہ اٹھانے سے یا ان سوویدھاؤں کو لینے سے ونچت نہ ہو یہ سنشت کرنا ہوتا ارثات راج جو ہے وہ نشپکتہ کے ساتھ سب کو سمان اوسر اپلبد کرائے یہ راج کا داہی تو ہوتا ہے کہ اوسر اپلبد کرانا اور جو بات ہے وہ ہے سمان اوسر اپلبد کرانے کی کسی بھی طرح کا اس میں بھید بھاؤ ویکتی 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 کے بیچ میں نہ ہو یہ راج کو سنشت کرنا موسیقی